السلام علیکم میں بھی مناب دے رہے ہیں کاسیم رویل پیجن لو جی آج ہم ایک ٹوپیج پہ بات کرنے لگے ہیں ایک بھائی کے کمنٹس آیا تھا جی ٹیڈی کبوتر نہیں اڑتے یہ ساتھ میں ہمارے شکیل بھائی بیٹھے میں بھی شکین پر لے رہے شکیل بھائی آپ بتائیں جی ٹیڈی کبوتر نہیں اڑتے بھائی کے آرے ہیں نہیں کس میں یہ ایسا نہیں ہے ٹیڈی کبوتر بھی اڑتے ہیں مگر اس کے اندر نسلی ہوتی ہیں ناری بتائیں اور اس کے پوائنٹ ہوتے ہیں کچھ لوگ کے اس کے اندر ہونے چاہیے سار کبوتر نہیں اڑتا ہے ٹیڈی کبوتر اڑتے ہیں مگر وہ آپ کے اندر اڑتنا بھی اڑتے ہیں آپ دیکھ کے پچان سکیں کہ اس میں وہ کلڈی ہے جو آپ کو چاہیے اس نے اڑان کے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے یہ تو پارل گلت سواحل ہے ٹیڈی کبوتر نہیں اڑتے ایسا تو نہیں ہوتا جی اب وہی میں نے اس کو بتایا ہے میں نے کہا ٹیڈی کبوتر اڑتے ہیں اس کا فرد کندہ ہڈی جوڑ پنجے اس کی دم یہ بڑا کردار ادا کرتی ہے کہ کبوتر کا ایک بیلنس ہونا چاہیے لاؤنے وہی کبوتر اب ایک کبوتر ہے جس کے پلہ ہی چھوٹا ہے اب بچہ نکلا ہے اس کا بھی پلہ چھوٹا ہے اب اڑھا رہے اس نے شام کو کب دو کبوتر وہی اڑتا ہے جس کے پلے بڑے ہوں گے پر کے اوپر پر ہوگا اچھی دم ہو ہوگی وہی کبوتر اڑھا رہا ہے میں اس کے سوال پر اس لئے آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں کہ چلو آپ ہم سے کچھ نولیج شیئر کریں گے تو پتہ لے گئے ٹیڈی لور میں چیمپئن استادوں کے پاس ٹیڈی پورے پاکستان میں ہر بندے کے پاس ٹیڈی ہے اور جو ٹیڈی ہے وہی نام بنا رہے ہیں بڑے بڑے استاد ہیں ان کی شد پر چلے جو ٹیڈی ہر بندہ ٹیڈی 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 میں بھی بھائی میرا بھائی کٹا گری ہوتی ہے یہ چودری والے کبوتر ہیں لالڈورے میں لالڈورے والے کبوتر جی کروسوں میں کہتے ہیں جی یہ کروس ڈلا ٹیڈی گل میں یار کروس ڈلا ہے تو ٹیڈی نا جو پرانی نسل آرہی ہے جو ان کے استاد تھے مستری دین صاحب چیڈا ٹیڈی جس کے نام سے ٹیڈی کبوتر بنے انہ نے کچھ دیکھ کی کبوتر بنے ہیں ان کے نام سے بنے ہیں ٹیڈی ہو اڑتے ہیں میرے پاس اڑھے ہیں شکیل بھائی ایسی ہی ہے وہ بھائی کا ہے میں بڑا افسیت ہو گیا کہ وہ کہتا ہے ٹیڈی کبوتر نہیں اڑتے ہیں بھائی میرا خلال سیالکوٹ کے ٹیڈی میں سیالکوٹی کبوتر بھی کہتا ہے کہ سیالکوٹی کبوتر شام شام اڑتے ہیں پر ایک ٹائم آتا ان کی بھی برس ہو جاتی ہے ٹیڈی کبوتر ہم میرے استاد ہیں اثر شریف صاحب ان کے چھت پر اڑتے ہیں ٹیڈی ہیں ان کے پر ہیڈا بریڈ ہیں ماشاءاللہ بڑے نیاب کبوتر ہیں ان کے پاس اڑتے ہیں شام شاپ تو اڑتے ہیں جیڈ میں سات بازییں کھیلی ہیں ساتوں میں ٹیڈی اڑے ہیں ہیڈا چار نمبر کو اڑے ہیں ماشاءاللہ بڑی پرفرومنس ہے ٹیڈی کبوتر ہے کسیل کو نہیں پتا ہے جیسے پیروں نے بنا دیا ان کو پتا ہے پل کنڈا کیا ہے کیا نہیں ہے پریق پر اڑتے ہیں جوڑا بنا دیا انہوں نے گائجز کے بچے نکلیں گے پرفرومنس دیں گے ایسے نہیں ہوتا ہرچیز کا تجربہ ہوتا ہے ہرچیز کا ٹائم گارہ دار آپ لے بھی ہم لے بھی بھی اس وقت ہمارے باو بھائی مومی بنا رہے ہیں جو انہوں نے بڑا شوق کیا ہوئے ہیں یہاں شکیل بھائی پتہ کیا ہے ایک استاد ہوگا نا استاد استاد ہمیشہ کبوتر کو پگڑ کے لگا دے گا یہ باو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں گولڈن جوڑا جب ہم نے لگایا ہوئے ہیں بچے چار چار دن رول کے بیٹھتے کی نہیں بیٹھتے ہیں شکیل بھائی آپ نے بھی اپنی آنکھوں دیکھا ہے بچے زمین پہ بٹھا دو تیسرے سوٹی مار دو اسمان جائے گا آپ کے گھر بیٹھے کے چاہے اسمانہ رولے چار دن رولے میرے ساتھ یہ واقع ہوگا ہے جب تک آپ کو کبوتر کا پرخ نہیں پتہ لگے گی پکڑ کے پتہ نہیں لگے گا آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے ہیں یہ کبوتر ٹیڈی ہوتے ہیں آپ کو چاہیے ہیں آپ کے پاس پلیس ہو گیا تو آپ کا جوڑا پیر بنے گی اس کی اولان پرواز تھا آپ نے کچیز دے گیا آنے پرواز تھا ڈھٹے چی Bewعدegenی کے لگے سارا کردار کردannen سے ہ blogs کبوتر ر过ہ بد ہو cپ اس کے لگے گاتے جب در آسمن گا ڈھٹے کبودر پیچھے وہ فضو گٹ إن پدھا گیا جب اس کی دومی نہیں ہوگی تو کبوتر نے کیا اڑنا ہے بابا جی یہی تو بات ہے جب اس کی دومی ویلنس میں نہیں ہے کبوتر نے کیا اڑنا ہے کبوتر تو وہ ہوتا ہے جس کے پورے پوائنٹس ہوئے دوم اچھی چھوٹی دوم ہو اچھی دیکھنی بٹیوں اچھی دوم ہو سنگل پتے کی دوم ہو سنگل پتے کی دوم اسمان جاتا ہے اور دوم کا سب سے ساتھ بہترین کردار کیا ہوتا ہے جب کبوتر لینڈ کر رہا ہے در بیٹھ رہا ہے تو کبوتر چھوٹے گیڑوں میں ہوتا ہے تو دوم بھی اس کو گھما رہی ہوتی ہے وہ پارے بھی بندی کرے گا پھر چینلی بنے گا وہ اسکے کردے گا بیٹھے گا بے پاس 37 نمبر کبوتر ہے یہ کبوتر اتنی تنی گھوم ہے نکلتے ہیں گیڑے مارے شکل بھی بیٹھنے لگتے ہیں دوم چھڑکتے ہیں پھرے تھڑے ہو جاتے ہیں امی گنت تین مزاعت رہے گے امی گنت تین ہم نے کچھ نہیں دکھایا پاس سادے سادے ہی اڑا دی ہیں امی گنت تین موٹے دانے پر کبوتر لوگوں کے خوصات میں کبوتر گھر نہیں بیٹھے شکل بھی الحمدللہ ایک بھی کبوتر نہیں زیا ہوا نہیں ہوا سارے گھر بیٹھے میرے سارے بچے تھے میں نے نہیں چھت بنے میں نے تو یہ سیزن آرہا ہے 23 کا میں نے تو یہ اڑانا ہے میں تو اس کی تیاری کر رہا تھا میں چھتا میرا اختار نے کہا تھا مجھے بچے اڑا تیرے ماشاللہ شام کو بچے بیٹھیں گے اور ہم نے بچے اڑائے نہیں کیوں نہیں اڑائے ہمارا چھت پر اڑانے کا فائدہ نہیں زیادہ جانور زیا ہو جائے دکھ ہوتا ہے بچہ ایک بڑا کبوتر ہونا اس کے پر یقین ہوتا ہے بندے پر اس نے شام پہ بیٹھنا ہے کونفیڈنس ہوتا ہے کہ یہ رولر لاغ ہے کبوتر نہیں کسی کے پر بیٹھا چھتوں پر بیٹھا گیا بچہ نہیں آتا ہے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کر دیں شکیل بھئی آپ ہی کہہ دیں ہماری تو کئی سنتا ہی نہیں ہے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کر دیں اچھا شکریز دیتے ہیں کاسم ہے کہ ہم سب سارے بھائیوں کو شیئر کر دیں ہم ہر چیر آپ نے بھی شیئر کی جلے بندے کے اندرے اضافہ ہوتا ہے ہم تو علم بھائی شیئر کرتے ہیں ہمیں جتنی تک پرد ہے ہمیں بتانے کی کوشش کرتے ہیں اور نیکس ویڈیو میں میں انشاءاللہ جو میرے کاسم علی مادی مشہور ہوئی تھی مصطوؑ باہد میں پورے درم پورے بھائی میں کبوتر کسی کا نہیں بیٹھتا تا دوزہ رات میں پانچ بجے کے پاڑ میں یہ واحد بن دوں پانچ بجے کے پاڑ کبوتر دوزہ رات میں بیٹھتا ہوں کاسم علی کبوتری چے گیل میں اتنی سی کبوتری ایتنی سی دوم اتنی سی کبوتری یہ کیل کو شام کو بیٹھتی گی سوابگی چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کریں تھانکیو فور وچنگ دیس مویو